ملکیت بھومی گرامینوں میں کئی بار مارپیٹ بھی ہو چکی ہے نصیب کمار گاؤں چوکی جمبالہ گرام پنچائت متی ٹیرہ نے آر ٹی اے کے مادھیم سے یہ جانکاری جھٹائی ہے انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے انہوں نے تحصیل دار کے پاس شکایت کی تھی بعد میں کاروائی نہ ہونے کے چلتے اپائیوکت ہمیرپور سے شکایت کی لیکن ابھی بھی معاملے میں کوئی ٹھوس کاروائی نہیں ہونے سے پیڑت پریوار گہرے روش میں ہیں نصیب کمار نے بتایا کہ پٹواری نے فرجی کاغذ لگا کر فرجی لٹھا درشا کر تین میٹر راستہ ایک مکان کے لیے دے دیا جس پر اب راستہ بھی بن چکا ہے انہوں نے بتایا کہ جب اس راستے کو لے کر ویروش جتایا گیا تو مکان مالک نے مارپیٹ تک کی تھی جس میں ان کی ماتا اور پتا کو چوٹنے لگی تھی اس کی شکایت تھانہ حمیرپور میں بھی کروائی گئی انہوں نے بتایا کہ راجسر بیبھاگ سے اس بارے میں شکایت کی جا چکی ہے لیکن اس بارے میں ابھی تک کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی انہوں نے بتایا کہ اس سمیں کے پٹواری کے دورہ سارا کچھ کیا گیا اس لیے وہ مانگ کرتے ہیں کہ اس سمیں کے خلقہ پٹواری پر کڑی کاروائی کی جائے اور اس کی درستی کی جائے اور نیائے انہیں ملے ساتھ ہی فرجی راستہ لینے والے مکان مالک پر بھی کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے میں نصیب گمار گاؤں چوک کی جمال مطیر رہنے والے نگاسی ہوں میری کمپلینٹ یہ ہے سر تو یہ جو ہماری جمین ہے اس کے اوپر جو آیا عبید روٹس راستے کا نرمان جو ہے وہ کیا ہوا ہے اور اس میں ہماری جو کمپلینٹ ہے وہ پٹواری کے خلاب جو ہے ہم نے کمپلینٹ جو کی تھی میرے پاس ہیں آٹی آئی جو جو وہ سارے ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہیں تو اس میں میں پٹھاری سام کے بھی آنان 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 جو ہمیں حرصنیٹ دکتا ہے آپivable سے تو اسے کھود کے بھیان ہے کہ یہ مطلب جو تین میٹر راستہ demand gestion میں نے میٹر کے لیے لگایا تھا اس کا میٹر نہیں لگا تھا اس کے لیے میں نے پٹھاری بھی تین میٹر چاوڑا راستہ جو آنان وہ لالپین سے ایسے برسایا تھا ہم نے اس کی سکارت کی وہ جہاں نہیں کی پہلے کمپلینٹ کی ہم نے ریزنے دبارٹمنٹ کی یہ درجی ڈاکومنٹ کو کس طریقے سے آیا پھر وہاں سے بھی ہمیں جانتا رہی ہے کہ تشیودار صاحب کے پاس بھی دیشی آفیس میں بھی لائٹر دیئے اس ساری جو ہم نے اس کا خلالصہ جو ہوا ریزنے دبارٹمنٹ کا منڈی کو بھی ہم نے لائٹر پیچھے بھر سے بھی مطلب رکھنا ہے اچھے مطلب یہ ملے ریسپونس تو میں سب سے مل کر پھر مطلب جو تشیودار صاحب کے پاس جب ان کی پیسی پڑھی تو اس نے سارا خلالصہ یہ جو ملی بھکتی کے اوپر جو لگایا یہ پتھاری صاحب کے ملی بھکتی ہے اور اس پارٹین نے کیوں بنایا کیسے بنایا کس پرپر کے لیے بنایا اس کے لیے یہ جو ہے وہ میری بھرخواست ہے اور میں پرساسم سے یہ مطلب امید کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی پتھاری صاحب کے اوپر جو ہوا جلدی سے جلدی مطلب کاروائی دی جائے اور میں مطلب یہ باب تک ہوں کہ تین سالوں سے ہمیں حراسن اندرپتے آئے تو اس میں پرساسم کی کوش ملی بھکتی لگ رہی ہے تو میں نے چاہتا ہوں کہ پرساسم جو ہے وہ جلدی سے جلدی اس کی پشتی کرے اس کے لیے اور جلدی سے جلدی ہمیں نیائے ملے تاکہ میری فیملی جو اور بوس رکشت رہ سکے اپنے دھر میں یہ میری بھرخواست ہے اور میں جلدی سے جلدی اس کا فیصلہ کیا جائے اور پٹاج صاحب کے اوپر جلدی سے جلدی ایکسن دو وہ لیا جائے آپ کو بتایا جو دیں کہ آج کل راجرسو بیبھاگ میں کانونگو کے گوس لینے کا معاملہ بھی تھنڈا نہیں ہوا ہے اور چوکی جمبالہ گاؤں میں پٹواری کے دوارہ فرجی دستویج بنا کر تین میٹر چوڑا راستہ درشانی کے معاملے کا کھلا سا ہوا ہے اور آرٹی آئی کے مادیم سے اس کی جانکاری ملنے سے لوگوں میں بھی حیرانی ہے ملنے سے لوگوں میں بھی حیرانی ہے